بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شاید میری گفتگو جو اس بات پہ ختم ہوئی تھی کہ ہمارے ہاں آسانیاں پیدا کرنے کے مطلب کو بالکل الٹا لے ریا گیا ہے ہمارے ہاں مشکلات پیدا کرنے کا جواز پیدا کیا جاتا ہے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں لوگوں کو گھیر شکار ہے لوگ نہیں ہیں شکار ہے اور کچھ شاتر شکاری جو ہیں وہ تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی معافی کی گنجائش نہیں ہے صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ آپ کوئی بھی جائز کام ناجائز طریقے سے کرا لیجئے سیکنڈز میں گھنٹوں میں دنوں میں ہو جائے گا تو سب سے زیادہ غیر قانونی کام جو ہے قانونی کام جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے ہوتا ہے آسانی سے ہو جاتا ہے یہ لوگوں کے لیے سب مشکلات پیدا کی جارہے ہیں پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں معاشرہ تباہ ہو گیا معاشرہ میں بربادی آ گئی ہے ہر طرف افرہ تفریح افرہ تفریح تو ہو نہیں ہے جب اللہ کہتا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو ہم لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں حضور تو فرماتے ہیں ایک کانٹا بھی پڑا ہو تو اسے ہٹا دو راستے سے تاکہ کسی کے راستہ صاف ہو جائے اور اس کو صدقہ قرار دیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کانٹے بچھا دیے جائیں تاکہ لوگ زخمی ہو کے ہمارے پاس آئیں حد یہ ہے کہ ہمارے سائیکل میں پنچر لگانے والے کی بھی ایمانداری کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی دکان کے آگے کیلے پھیک دیتا تاکہ لوگوں کی گاڑیاں پنچر ہوں اور اسے روزی ملے سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزی جو اس نیت سے حاصل کی گئی ہے جائز ہوگی اس کے لیے بارہن میں شجاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں پر شریف ہوگا ہم کا ریکیپ لینے پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں اسلام علیکم جی یہ نا آپ کیسے مزاج ہے الحمدہ آپ خریے سے میں آپ کے جذبات کا احساس کر سکتا ہوں ایک درد دل ہے کہیں نہ کہیں شاید میں بھی کسی ایسے معاملے میں اللہ مجھے معاف رکھے انوالف ہوں گا مجھے احساس نہیں ہوگا چونکہ جب برائی میں انوالف ہوتے ہوتے تو برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اس قدر وہ عام ہو جاتی محسوس ہی نہیں ہوتی اللہ اپنی امان میں رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم گدشتہ پروگرام میں ہم نے امت وسط یا امت مسلمہ کے تعلق سے بھی کلام کیا اور ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ آج امت کی اگر ذلت اور رسوائی ہمارے سامنے ہیں یعنی شطر مرخ کی طرح ریت پر سر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ایکسیپ کرنا چاہیے کہ آج ذلت اور رسوائی کم شکار ہیں اور اس کے کچھ پہلوں پر ہم نے پیشے پروگرام میں کلام کیا اور وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والی امت رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والی امت قرآن حکیم کو ماننے والی امت اس کا یہ حال کیوں ہے اس کا حال یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کو تو ماننے کی دعوے دار ہے امت اللہ کی نہیں مان رہی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ماننے کی دعوے دار ہے لیکن ان کو نہیں ان کو مانتی ان کے تعریمات پر عمل نہیں کر رہی ان کی نہیں مان رہی اور قرآن حکیم کو ماننے کی دعوے داری امت ہے مگر بائی لارج اجتماعی سطح پر قرآن حکمات پر عمل کرنے کیلئے متیار نہیں ہے اس نے ہم دنیا میں ظلط اور اسوائی کا شکار پھر بات آگے چلی اور دین میں آسانیوں کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا زمینہ نے ایک نقطہ بڑا اہم بھی آیا اور وہ تھا نماز کے حوالے سے نماز جیسے فرض معاملے کے زمن میں اللہ نے بڑی آسانی عطا فرمائی کہ بھائی اگر تمہارے علاقے میں شریعت کہتی ہے بھرزر نہیں ہے مسلح بنا لو یہ مسلح سے مراد کوئی جگہ مخصوص کر لو کہ جہاں نماز ہوگی بھنچ وقت آہ اور بھی عمر ہو جائیں گے وہ بھی نہیں تو جائے نماز بچھو نماز ادا کر لو سفر میں جارو ساری زمین کو ہمارے لئے مسجد بنا دیا گیا اتنے بڑے فرض کے معاملے میں اللہ نے آسانیہ رکھی ہیں اچھا رہے اور اس میں اضافہ کر لیں کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے ہو تو تو بیٹھ کر ادا کر لو بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتے تو لیٹ کر ادا کر لو اشاروں سے کر لو اچھا وضوث کے پانی سے تمہیں تکلیف ہو جائے گی کوئی بیماری بڑھ جائے گی نقصان ہو جائے گا تیمم کر لو تیمم کر نہیں سکتا کوئی تیمم دوسرا تمہیں کرا دے اور تمہارے ہاتھ کے اشارے سے تمہیں نماز پڑھوا دے اتنی بھی آسانیہ ہیں تو دین نے آسانی دی آپ نے اشارہ کیا تھا من چاہی کچھ باتوں کو کچھ اور اس کے لیے اتنے پروٹوکولز اور اس کے لیے اس قدر محنت ہے اور اس کے لیے اتنا پیسہ خرج کیا جانا اس کے لیے لوگوں پر اتنا پریشر ڈالا جانا یہ کیا کر رہے ہیں جس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دی اس میں اتنی آسانی ہے اور ہمدھ ہیں کہ کچھ اپنی من چاہی باتوں کو توق گلے میں ڈال لیا تو اس سے تو اب آپ نے لفظ توق استعمال کیا قرآن پاک کی آیت سنیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بہت جامع اور بڑی طویل ایک آیت سورہ آراف کی آیت عمر ایک سو ستاون وہاں قرآن حکیم فرماتا وَيَدَهُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي قَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی علیہ السلام ان کے سروں پر سے بوجھوں کو اتارتے ہیں اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے توقوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں سروں پر بوجھ گردنوں میں توق وہ غلامی ہو وہ شرکیہ اقائد کی نحوصت کا معاملہ ہو وہ شرکیہ اعمال کو انجام دینے کی مسئبت کا معاملہ ہو وہ ظالم سرداروں کے نظام کی غلامی ہو وہ خود ساختہ رسومات کے بوجھ تلے دب جانے کا معاملہ ہو سروں کے بوجھ حضور اتارتے ہیں گردنوں کے توق گردنوں سے توق ان کے اتارتے ہیں یہ حضور کا مشانہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت آج بوجھ پر بوجھ لاد رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ امت امت والے کام میں نہیں لہی امت اپنے کام سے ہٹ گئی ہے تب ہی زلت اور اسوائی کے شکار ہے اصل مسئلہ ہے کہ ہم روز بروز دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں روز بروز دین اب آپ کہیں گے کہ صاحب ایسا نہیں ہے آج کل تو دین سے قربت کا بہت عالم ہے ہر گلی کے کونے پہ اسکول ہے تعلیم ہیں مدرسیں ہیں ہر مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے اور ما شاء اللہ دین کی تعلیم بہت عام ہو گئی ہے ہر بچہ جو ہے وہ دین کی تعلیم کسی نہ کسی حوالے سے حاصل کر رہا ہے لیکن مسئلہ یہ سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم کے اثرات ہمارے اوپر کیوں نہیں ہو رہے کیا ہم دین کی تعلیم یا صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دین کی تعلیم کے اثرات بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سارے پہلو ہیں کچھ باتیں خوش آئند بھی ہیں کہ لوگوں کو احساس ہوا ہے اور انہوں نے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے اسکوننگ کے ساتھ دینی تعلیم کا بندوبست کیا ہے ہم اس کو ویلکم کہیں گے ہم اس کو خوش آئند کہیں گے البتہ نکتہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت تو تربیت الفاظ سے کتابوں سے فقط نہیں ہوتی تربیت تربیت دینے والوں سے ہوتی ہے مربیین سے ہوتی ہے منٹورز یعنی انگلیش میں ہم کہہ دیا کرتے ہیں آج وہ ماں باپ کا وہ رول کہ جو مربی والا رول ہے آج استاد کا وہ رول جو مربی والا رول ہے آج بڑو کا وہ کردار رول جو بڑو والا رول ہے وہ مدہ نہیں کر پا رہے ہیں اس حوالے سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ نالج ہماری بہت زیادہ ہو رہی ہے مگر وہ ہمارے عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے جبکہ ہم اپنی پشتی جنریشن کو دیکھتے ہیں ہم اپنے والد صاحب کا اللہ ان کے مغفرت فرمائے اگر کونٹیٹی کی بات کروں کونٹیٹی آف نالج تو شاید میرے پاس سرٹیفیکٹ زیادہ ہوں گے مگر میں کردار کی بات کروں تو وہ کردار میں بہت بلند تھے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے پاکستان کسٹمز میں نوکری کی انتہائی ایمانداری کے ساتھ کی روکی سوکی پر گزارہ کیا اسی کے ساتھ ہماری پروریش اللہ تعالی نے ان کے ہاتھوں سے کروائی مگر ہمیں الحمدللہ اتمنان ہے کہ اللہ تعالی نے صحیح رخ پر رکھا اور انتہائی درجہ مانداری تو ان کی لیول آف نالج یا کونٹیٹی آف نالج کے نمبرز کم کردار بہت امدہ تھے آج ہمیں ایک ریکنسائل نہیں ہو رہی بات کہ ہمارا نالج بہت بڑھ رہا ہے بہت زیادہ مگر ہماری تربیت نہیں بڑھ رہا ہے اور آپ بھارہ لیکن پوری نیورسٹی کے دپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے ہیں چیئرمن رہے ہیں آپ اس سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے فیکلٹی تو بہت بڑھ رہی ڈپارٹمنٹس تو بہت کھل رہے ہیں مگر باٹم لائن کے ہم اپنے بچوں کو تربیت دے پا رہے ہیں تربیت یافتہ شہری ہم اس معاشرے کو دے پا رہے ہیں تو یقیناً آپ میری بات سے اتفاق کریں گے بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اصل میں اب جو تو ہمارے تعلیم ادارے ہیں نا وہاں کا وہ ہو گئے کارپوریٹ سیکٹر وہاں ٹیچر جو ہے وہ خدمتگار ہو گیا ہے اور تالیب جو ہے پروڈیکٹ ہے اور جس نے وہ تعلیمی ادارہ کھلا ہے وہ اونر ہے اور اونر جو ہے وہ اپنی پروڈیکٹ مارکیٹ میں بیچ کے اس سے منافع کمانا چاہتا ہے چنانچہ جو بچے کو پسند دے وہی ہمیں کرنا ہے جو نساب مارکیٹ میں اس وقت ان ہے جس سے پیسہ کمانا ہے وہ نساب پڑھانا ہے اخلاقیات پڑھانے سے ہمارا نساب تعلیم بلکل دو ہے ہم بھی جب پڑھے تھے تو اخلاقیات اخلاقیات نہیں پڑھا ہی آ رہی تھی لیکن ہمارے زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ ہماری تربیت ضرور کرتے تھے اسکولنگ تک ہماری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے کالج تک بھی ہماری تربیت بہت اچھی ہوئی ہے اس کے بعد سے ہم اس سے معذرت خواہی رہے اس سے اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ اساتذہ بنے تو پھر تربیت کا نظام ہی پورا تباہ ہو اور باہ دو گیا اب تعلیم داروں میں تربیت نہیں ہوتی تو تعلیم کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول اور انبیاء کرام کا تو وظیفہ بنیاد یہ ہی تھا کہ وہ تعلیم کے ساتھ سا تربیت دیا کرتے تھے سبحان اللہ اب اس جملے میں دو بڑی پیاری حدیث بہت مختصر ہم سب کو یاد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پہ شرح فرمایا بعیستو معلمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا اور آپ نے یہ پہ فرمایا کہ بعیستو لی اتمیمہ مکارم الاخلاق مجھے اس لئے بھیجا گیا بن کر آئے ہیں اور مربی بھی بن کر آئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّهِمْ وَالَمَامَا آیات کی تلاوت بھی فرماتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور تسکیہ بھی فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُ حُمرْ کتاب احکام کی وضاحت اور تعلیم بھی دیتے ہیں تو تلاوت بھی فرمائی تسکیہ بھی فرمائی تعلیم بھی دی اخلاق بھی سکھائے ہیں یہ امتزاج سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ہاں ہمارے وہ اساتذہ خواہ و مدارس کے پڑھانے والے ہوں اصری علوم کے تعلیمی اداروں میں ہوں جن کا یہ ذہن کلیر ہے کہ ہم امتی ہیں اور ہمیں امت والا کام بھی کرنا ہے تو ان میں یہ سپارک پیدا ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ میس کا ٹیچر اور مینجمنٹ کا ایکاؤنٹنگ کا ہو وہ سوشل سائنسز کا ہو وہ پڑھاتے ہوئے اللہ کا تصور اخلاقیات کا بھی ذکر کر دے گا تو یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے بلکہ اسی پروگرام میں بہت پہلے آپ نے بھی اشارت فرمایا تھا کہ جنہوں نے تربیت دینی ہے آج ان کو بھی تربیت کی شدید ضرورت ہے مسئلہ ہمارا یہ ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور شاید میرے میرے ہم منصب جتنے بھی لوگ ہیں انہوں کو بڑی یہ اچھا بھی نہیں لگے گا کہ یہ جو ہم نے اساتذہ وغیرہ جو ہیں یہ اپوائنٹ کرنے کا ایک طریقہ رکھا تو بلکل ویسے ہی رکھا جہاں ہمیں دفتروں میں کلر بڑھتی کرتے ہیں یا دفتروں میں کوئی افسران بڑھتی کرتے ہیں میرٹ دکھا دو ہاں جی یہ میرٹ ہے اچھا یہ پوزیشن ہولڈر ہے اچھا جی اس کا دورہ اتنے ریسرچ پیپر آ گئے ہیں اور یہ تو بڑا اس کو ٹیچر رکھ لو نہ ہم اس کا کردار دیکھتے ہیں نہ اس کے اخلاقیات دیکھتے ہیں نہ ہم اس کا way of communication یعنی طریقہ ابلاغ دیکھتے ہیں اسے اپنی بات بہر کہنا آتی ہے نہیں کہ عالم ہونا اور بات ہے اور علم کو منتقل کرنا بلکل دوسری بات ہے پہلے ایک وقفہ لینے پھر آ کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے یہ ساری ڈگری ہیں اپنی جگہ یہ سارے بڑے بڑے پوزیشنیں اور محقق ہونا اس کا اپنی جگہ اس کا کریکٹر کیا ہے اس کا عامال کیا ہے اس کا بیک گرانڈ استاد رکھنے کے لیے بہت چھان پٹک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کلر بڑھتی کرنا نہیں ہوتا استاد بڑھتی کرنا ہوتا ہے اور استاد جو ہے مشینری ہوتا ہے ملازم نہیں ہوتا ماشاءاللہ بڑا قیمتی جملہ ہے استاد مشینری ہوتا ہے وہ مقاصد اور ابجیکٹیف کے ساتھ پڑھاتا ہے وہ ملازم نہیں ہوتا کہ اس سے پبلی تنخواہ کی فکر ہوتی اس کو ایک اور انداز سے دیکھیں آپ بھی بہت سارے لوگوں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے ہمارا بھی رہتا ہے ناظرین کرام کا تو یقین ہے اپنا معاملہ ہوگا کہ بہت سے لوگ خود اپنے بزنس ہوں گے ہم جب کسی کو آج ملازم رکھتے ہیں تم اس کی کولیفیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی سکلز کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی ایکسپیڈنس کو بھی دیکھ رہے ہیں مگر آج کل جو بہت زیادہ جس کی ضرور پیشاری وہ اس کے اخلاق کے اعتبار سے وہ ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹا تو نہیں ہے فروڈ تو نہیں کر سکے گا فروڈ تو نہیں کرے گا امانتدار ہے کے نہیں اور آپ کے علمے ہوگا کہ جو تھوڑا بہت اس بات کا لحاظت رکھنے والے ایسے افراد بندہ قابل بھروسہ ہو اور خاص طور پر کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں فائنس کی پوزیشن ہوتی ہیں سیکریٹریل معاملہ جہاں ہر طرح کے لیٹرز آ رہے ہوتے ہیں وہاں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پرائیویسی کے اعتبار سے کونفیڈنشلی کے اعتبار سے حساس معلومات کا معاملہ آتا ہے مالی معاملات کا معاملہ آتا ہے تو کئی مرتبہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ کے میرے جان پہچان کے لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارا کوئی جان پہچان کا ہو بھئی تمہارے آپ کی یونیورسٹی کا کوئی پڑا ہوا سٹوڈنٹ ہو آپ کی اکیڈمی کا کوئی پڑا ہوا ہو یا کوئی جان پہچان والا ہو جس کو قابل بھروسہ ہو آگے کہتے بھی ہیں اگر اس کیس میں تھوڑا سا نیشے بھی ہوگا چلے گا اور اگر دو پیسے زیادہ دینے پڑے تو بھی چلے گا لیکن ہونا چاہیے قابل بھروسہ اس کا مطلب ہے اس پورے معاشرے کو جس کاموڈیٹی کے ضرورت ہے وہ اس پورے معاشرے کے اندر مفقود ہے آپ پیغمبروں کے واقعات کو دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مشہور واقعہ پانی نکال دیا تھا کومے سے تو وہ دو لڑکیاں تھی اببا جان سے کیا کہا اببا جان جس کو آپ ملازمت پر رکھیں وہ کون ہونا چاہیے قویل امین قوی تو ہو یہ تو جسمانی صلاحیت ہے یا جو بھی کپیبلیٹی ہے کولیفیکیشن ہے بھئی فلاں جوب ہے آپ کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے آپ نے کیمسٹری پڑھانی تو کیمسٹری میں آپ کا ماسٹرز ہونا چاہیے میں سال کے طور پر یہ تو ہے قوی ہونا کولیفیکیشن امین کسے کہیں گے امین تو امانتداری کو کہیں گے کہ اپنی نوکری کو سولہ آنے درست ادا کرنے والا ہو وقت کی پابندی کرنے والا ہو جو وسائل اس کے حوالے کی ہیں جس کو صحیح استعمال کرنے والا ہو جو راست کی بات ہے اس کو وہ امانت کے طور پر رکھنے والا ہو حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ مجلس کی باتیں امانت ہوا کرتے ہیں میٹنگز کی منٹس امانت ہوا کرتے ہیں تو القوی الامین دو صفات ان خاتون نے بیان کی کہ ابباجان ان کو رکھ لیں ملازمت پر یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں یہ ہے جو بڑی اہم بات ہمیں قرآن حکیم بتاتا ہے اور آج یہی کموٹریٹی ہمارے معاشرے میں مفقود ہے اور پوری قوم کس کے بارے میں پریشان ہے کرپشن فراڈ لوٹ مار وسائل کا غلط استعمال اختیار کا غلط استعمال مال ہڑپ کر جانا جہاں موقع ملے ہڑپ کر جانا اسی سے پوری قوم پریشان ہے نا یہی تم باتیں کر رہے ہیں جو لوگوں کو عجیب لگتی ہیں یہی تم باتیں کر رہے ہیں ہم سب بھگت رہے ہیں اس چیز کو ہم گھروں پر بھگت رہے ہیں اولاد اگر فراڈ پر آ جائے سوچے ذرا اولاد اگر کرپشن پر آ جائے سوچے ذرا تو تو گھر کے اندر سے نمٹا دے گا ہمارے خاندان کو کوئی فرد جو جان پہچانے والا اور وہ کرپشن پر آ جائے وہ لوڈ مار پر آ جائے وہ فراڈ کرنے پر آ جائے سوچے کہاں پہنچیں گے اور پھر پورے معاشرے میں ایڈگر چل پڑے اور تعلیمی داروں میں کام شروع ہو جائے تو قوم اور نسلوں کا حال کیا ہوگا اب اندازہ کریں تو یہ وہ شہ جو اللہ کے رسول فرماتے علیہ السلام مجھے معلم بنا کر بھی بھیجا گیا اور میں اخلاق کی آلہ ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں تو گویا محض الفاظ کا ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں تربیت کی بھی شدید ترین ضرورت ہے اصل میں نے استاد کا جو بنیادی فریضہ ہے وہ اپنے طالب علم کی اپنے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کیریکٹر بلڈنگ ہے پڑا تو کوئی بھی آج کل تو میرے خیال ہے استاد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی نیٹ پہ اتنا کچھ علم پڑا ہوا ہے کتابیں اتنی موجود ہیں پڑھنے کی صلاحیت ہو جائے بچے میں سمجھنے کی صلاحیت ہو جائے کتابوں کی برمار ہے نیٹ کی برمار ہے پھر استاد کی کیا ضرورت ہے آپ کی بات قطع ہوتی ہے معاف کیجئے گا بلکہ بعض مرتبہ یہ آپ ذکر کر چکے ہیں ایک طالب علم دو کتابیں زیادہ پڑھ کر آ جاتا ہے استاد سے اور سوال کا وہ لیول ہوتا ہے کہ استاد کو بھی سوچنا پڑھتا ہے استاد پریشان ہو جاتا ہے جی تو آپ بجا فرما رہے تھے کہ تعلیم کے حصول کے تو ذرائع اور بھی اویلیبل ہو چکے ہیں رسمی ذرائع اور غیر رسمی ذرائع اب تو غیر رسمی ذرائع زیادہ ہیں یہ تو رسمی ذریعہ نا طالب علم آئے سامنے بیٹھ جائے استاد آئے بلیک بورٹ پہ کھڑا ہو جائے چاک لے کر اسے سمجھا رہے تو رسمی طریقہ غیر رسمی نیٹ پہ چلا جائے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے اور زیادہ تو معاشرے سے سیکھتا ہے آدمی زیادہ ہماری ایڈیوکیشن تو غیر رسمی ہوتی ہے معاشرے میں دیکھ دیکھ کے ہم سیکھتے ہیں تو رسمی تعلیم کی ویلیو تو کم ہو جاتی ہے تو رسمی تعلیم کے ویلیو کا صرف ایک ہی بہت بڑا اپشن ہے اور وہ ہے کریکٹر بلڈنگ استاد کا کام جو ہے وہ علم کے ساتھ طالب علم کا کریکٹر بنانا ہے وہ کریکٹر بلڈنگ ہمارے طالب تعلیم اداروں سے ختم ہو گئی اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے استاد کا جو ہے کریکٹر فل ہونا وہاں ضروری ہے اور مگر وہی نہیں تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ نسل کے اندر آگے کیا یہ وجہ ہے کہ پھر ہم نے بات ارس کی تھی کہ تربیت کرنے والوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے البتہ اب یہ احساس ہر جگہ ہو چلا ہے چنانچہ میں تو مختلف تجربات ہیں ہم نے ہاسپٹلز میں دیکھا ایتھکس کمیٹی بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ایتھکس کمیٹیز بنائی گئی ہیں اخلاقیات کے اتبار سے اس کے کئی پہلو ہیں ڈاکٹروں کی اخلاقی تربیت نرسز کی اخلاقی تربیت دیگر پیرامیڈکل سٹاف کی اخلاقی تربیت ان کے ملازمین کی بھارت وہاں ضرورت بھی ہے کیونکہ وہاں پہ مریضوں نے آنا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب یونیورسٹیز کے اندر ایتھکس کمیٹیز اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہے تعلیمی اداروں میں ایتھکس کمیٹی بنانے کی کوئی سمجھ میں آتی کوئی بات جی اس کا مطلب ہے کہ مسائل ہیں نا سٹوڈنٹس کے درمیان میں ٹیچرز کے فیکلٹی میمبرز کے درمیان میں سٹوڈنٹ فیکلٹی میمبرز کے درمیان میں انتظامیہ کے ساتھ پھر ماں باپ کی شکایت تو اس میں آ رہی ہوتی ہیں آپ بھی واقف ہوں گے ہم بھی واقف ہیں ماں باپ کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں اس ساتھ پڑھا تو منیجمنٹ داتا اس کو فلاں مسئلے کو چھیڑنے کی ضرورت کیا پڑی تھی اور یہ فلاں ڈسکشن کرانے کی کیا ضرورت پڑی تھی ہم اپنے بچوں کو ایم بی کرنے کے لئے فلاں ڈگری کے لئے بھیج رہے ہیں آپ ان کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈالنے ہیں خدا کی ذات پر بحثیں ہو رہی ہی کلاس میں بیٹھ کر ہم ایک پرائیویٹ یورسٹی کے بارے میں میں جانتا ہوں تو پھر منیجمنٹ کو بعض سٹوڈنٹ نے کہا میں نے کہا اپنے ماں باپ سکھا ہو جا کر میں تو اسلامیات پڑھا تو وہ منیجمنٹ کا ٹیچر ہے جاؤ منیجمنٹ کے پاس اور ماں باپ سکھو کہ ہمارے بچے کو ہم منیجمنٹ پڑھائیں نا آپ کیوں خدا کی ذات کے بارے میں بحثیں سکھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو منیجمنٹ کے کلاس کے اندر تو وہ پھر ماں باپ نے انیورسٹی کے اندر ہماری ڈسیبلنی کمیلٹی نیکشن لیا اور پابند کیا فیکلٹی میمبرز کو اپنی حدود کے اندر رہیں اسلامیات پڑھانے والے اسلام پر بات کریں ٹھیک ہے عربی پڑھانے والے عربی سکھائیں منیجمنٹ سے کہیں وہ دائے بھائی کی باتوں کو لے کر کیوں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ضرورت کا حساس سو پیدا ہو رہا ہے اور اس شاہ کے بڑھ کر اب یہ جو جب کسی کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں اور اس میں جو انٹرویو لینے والوں کے لیے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں کچھ چیک لسٹ ہوتی ہے اس میں کچھ اخلاقیات کو چیک کرنے کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا گیا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی اگلی بار پاکستان سے بار کی بات ہے امریکہ میں دو تین بڑی کمپریز نے اپنے سٹاف کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی گائیڈ لائنز مختلف قسم کی ہوتی ہیں جب آپ آفس میں ہوں گے تو گائیڈ لائنز جب آپ کلائنٹ پر جائیں گے تو گائیڈ لائنز جب آپ ٹریبل کریں گے تو گائیڈ لائنز اب آپ ٹریبل کر رہے ہیں حیرت ہوگی ناظرین کو بہت حیرت ہوگی مجھے پتا ہے جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں تو کہا گیا کہ بھائی کوشش کریں کہ آپ کسی خاتون کے ساتھ فلائٹ میں نہ بیٹھیں آپ کی برابر والی سیر پر حضرات کو کہا جا رہے ہیں کہ کوئی خاتون نہ بیٹھ اور خواتین کو کہا جا رہے ہیں کوئی حضرت آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں یہ بڑی انہونی سی بات ہے مجھے پتا ہے کہ حضم نہیں ہوگی مغربی معاشرے میں تو بڑی ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے آپ جہاز میں جائیں تو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے میں اس کروں آپ کو پاکستان کی بات ہو سکتا ہے خوش شجاہ صاحب کے ساتھ چونکہ تو بہت ٹریولنگ کرتے ہیں اس طرح کے مسائل ہوئے ہوں گے یعنی ایک دور تھا اب بھی کچھ ہوتا ہے لیکن ایک دور تھا کہ خواتین کو کہنا پڑتا تھا سٹاف سے کہ آپ ہمیں خواتین کے ساتھ بٹھانے آج ہم دیکھیں مردوں کو کہنا پڑھا ہے کہ بھائی ہمیں مردوں کے ساتھ بٹھا دیجئے یہ خاتون کو کہیں اور بٹھا دیجئے پڑھتا پڑ گیا ہے معاملہ یہ میں پاکستان کی بات کروں ہم میں مہینے میں تین چار پانچ مرتبہ ٹریولنگ ہو رہی ہوتی میں بالکل پوری دیانت داری کے ساتھ یہ بات بھی ارش کر رہا ہوں اور پچھلی بات بھی پوری دیانت داری کے ساتھ ان کو احساس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے ان کو احساس ہو رہا ہے یہ اگر وہاں کہا جارے اس کا مطلب ہے کہ ضرورت کا احساس سب کو ہوتا چلا گیا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا اخلاقیات اب مسئلہ ہے کہ ساری ضرورت اچھا یہ معاملہ آپ سے نہیں ہمیشہ سے رہے اخلاقیات کا جتنے بھی جو ہیں وہ مسلحین آئے ہیں اصلاح کرنے والے لاغا ہیں ہر معاشرے میں صرف ہمارے معاشرے کا مسئلہ نہیں اور ہم تو اخلاقیات ہی ہماری بنیادی تعلیم ہے اور ہمارا دین ہے ہمارا تو دین ہی اخلاقیات پر مشتمل ہے یعنی ہندوئزم میں راجہ رام مہان رہا ہے انہوں نے ساری قوم کو صرف اخلاقیات کی تعلیم دینا شروع کی اسی طرح ڈینیل ڈیفو انگریزوں کو وہ انگلستان کے لوگوں کہتا تھا کہ ان لوگوں کو یہ بالکل جاہل اور غیر طبیعت آفتہ لوگیں انہیں اخلاق سکھانا ڈینیل ڈیفو اور جپان میں ابتدائی چند کتاب جناسز میں کتاب کوئی نہیں پڑھائی جاتی اخلاقیات سکھائی جاتی ہے اور ہمارے رسول اس دنیا میں تشریفی مکاری میں اخلاق کے لیے تشریف لائے اور ہمارے اخلاق سب سے زیادہ کم دور تو پھر اس کا مطلب ہے ذمہ داری بھی ہماری زیادہ ہے نا ہمارے استاد کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے چونکہ ہمارا استاد وہ اب استاد نہیں ہے ہمارا استاد ملازم ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں تو استاد کو کلر سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی بس ٹھیک ان کو تمہیں ہم پیسہ دے رہے تو یہ ریزلٹ ہمیں لا کر دو ختم ہو بس یہ ریزلٹ لا کے دو طالب علم کو خوش رکھو جنہیں گاہک کو خوش رکھنا بہت ضروری ورنہ کاروبار تباہ ہو جائے گا کسٹمر اس آلویس رائٹ جی جی سے پہلے کہتا ہے نا بوس آلویس رائٹ کہتا ہے استرونٹ اس آلویس رائٹ ہر حق اس کا ہے وہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے اس لیے کہ اس سے ہم بھاری فیس لیتے ہیں بھائی اگر ایک بچہ بھی کم ہو گیا تو دو ٹیچرز کی تنخواہ ماری جائے گی اگر یہ ہماری پرسیپشن ہو جائے یہ ہماری اخلاق میں پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں ایک پرائیوٹ اینورسٹی اس سے ہو کر آیا ہوں وہاں جس طرح کا کاروباری ماحول میں دیکھا ہے ملازمت نہیں اگر کوئی اماندار آدمی اور واقعی استاد ہے اندہ سے انہوں کے ساتھ ملازمت نہیں کر سکتا آدمی آپ نے دو باتیں کہیں نا ٹیچر نہیں بن سکتا آپ نے دو باتیں کہیں واقعی اماندار ہو اگر واقعی اماندار ہے آدمی اور اخلاقی ہی زندہ ہو جی تو اس کا ضمیر اس کو کبھی گوارہ نہیں کرے نہیں کرے گا کہ وہ طالب المقصہ دھوکہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے بچوں کے مستقبل تباہ کرے اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ حامل کتاب امت قرآن کو ماننے والی امت امام الانبیاء کو ماننے والی امت صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے ہٹے گی تو زلط اور اسوائی کی انتہا پر جائیں گے آج یہ عجیب مسئلہ ہے ہمارے اخلاق دنیا میں سب سے بدترین ہمارا کردہ دنیا میں سب سے بدترین لبکہ ہمارا دین ہی اخلاق یہ آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دین سے ہٹیں گے تو ہم پستی کی انتہا پر جائیں گے جو آج ہم دکھائی دے رہے ہیں جس سطح پر آپ نے بات کی تھی پیشل پروگرام میں مجھے یاد آ رہا تھا دبائی میں مسلمان ہے وہ مسلمان کے مقابلے میں غیر مسلم سے کاروبار کرنے میں کہتا ہے کہ مجھے ایزی فیل ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی یہ دوب مرنے کا مقام مسلمان مسلمان کے بارے میں ایزی فیل نہیں کرتا کہ اس سے ڈیل کرے ہاں کافر کے بارے میں وہ ایزی فیل کر رہا ہے کہ ہم وہ ڈیل کر لے تو ہمیں اپنے اسلام کے دعوے کے بارے میں سوالی نشان لگا کر دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آکے بات کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفہ کے بات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدہ میں بات ہو رہی تھی اخلاقیات کی کہ ہمارے اخلاقیات جو ہیں بلکل شجاہ صاحب بتا رہے تھے کہ دبائی کی میں لوگ کہتے تھے کہ ہم کسی غیر مسلم سے خریدنے میں زیادہ ابھی سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کمال کی چیز چل رہی تھی بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ وہ کسی صاحب نے کہا کہ صاحب وہ اصلی شہد کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کسی مسلمان کی دکان سے نہ خرید جائے استغفر اللہ ربی من کل زمبی یہ ہے ہمارے کردار اور یہ ہے ہماری اخلاقیات تو یہ ہے ہمارا کاروبار بس ڈاکسٹر بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ یہ اس زلط اور اسوائی کو کیوں پہنچے ہیں اس سے کہ ہم نے اپنی اصل سے بے وفائی کی ہے تو ہم دنیا میں زلط اور اسوائی کی انتہا پر پہنچیں یہ حرام خوری کے معاملات یہ لوگوں کو لوٹ دنیا میں لوٹ مار ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہم ہی ہم ہے اور باقی سارے دودھ کے دھولے میں قطعان ایسا نہیں لوٹ مار بھی ہوتی ہے قتل و غارت گریب بھی ہوتی ہے مگر جو آج ہمارے قومی اخلاق بن چکا ہے نا اس کی بحساس شعاز ملے گی اور مسلم ممالک میں تو بہت ہی شعاز یعنی شاہد یہ ایسی کوئی مثالیں آپ کو ملے کیوں ہمارا جرم اب بہت سخبات آ رہی ہے بقیہ مسلمان ملکوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اسلام کے نفاظ کے لیے بنے ملک ہم نے تو دعویٰ کیا تھا اور ملک کا نام بھی رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم سب سے بڑے اس معنی میں مجرم ہیں باقیوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا اسلام کا اس مملکہ دے خدادات پاکستان میں رہنے والوں نے دعویٰ کیا تھا اسلام کا ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ہم نے اگر غداری کی ہے سخبات ہے لیکن سننے چاہیے اور بے وفائی اگر کی ہے تو آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کہ ہم زلیل تریل ہو رہے ہیں دنیا کے اور زلت کا آئیکون من گئے پاسپورٹ ہمارا کدھر کھڑا ہے کرپشن کا ریول کدھر ہے ہم سب کو معلوم ہے ہم کس کس جگہ نمبر ون نظر آرہے نمبر ٹو نمبر تری میں نظر آرہے ہم سب کو بتائیں یہ ریکنسائل کریں اس چیز کو ہمارا معاملہ مختلف کیوں ہے جیسے پوری امت کا بقیہ سے مختلف ہے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی بقیہ کفر پر ہے ہم نے اگر غداری کی ہم نے اگر اللہ کی کتاب کو پسے پچھ ڈالا ہے تو آج زلت اور عصوائی کی انتہا پر ہم پہنچے ہوئے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ بھی ہمیں مشکلات میں ڈالنے پر قادر ہے اصل ہمیں قوم بہیس ہو چکی ہے اس کی حص نہیں جاگتی وہ خود ہو کہ بھائی اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا رخواستہ کوئی احتجاج پر تشدد اور یہ کریں کم از کم خود سوچیں ہم کہاں کھڑ گئے کھڑے ہو گئے آ کر احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ نکل آئے اور ٹریفک جام کر دیں احتجاج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ سے احتجاج کیجئے کہ اللہ کے بندوں ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر ہم کیا کر رہے ہیں یہ پھر ہم اس بات پر روتے رہتے ہیں ہماری معیشہ تنگ ہو رہی ہے اللہ نے ہم پر آزمائش ڈال دی ہے اور اس کے باوجود ہمارے کرتوط وہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشہ تنگ ہو رہی ہے اور معیشہ تنگ کیسے ہوتی سنیں قرآن ٹی وی ہے نا کیوں ٹی وی ہے مارا اور سیدھو تنبی کا پروگرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم پشتے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کی شکایت کا ذکر کیا تھا سورہ فرقان کی آیت مبر تیس وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّينَ قَوْمِ تَخَذُوا حَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ رسول اللہ علیہ السلام شکایتا نرس کریں گے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ کھتا تر کر دیا تھا اب آئیے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور کیا فرماتا ہے سورہ ناظرین نوٹ کیجئے اس آیت کو اور ہمارے ملک کی معیشت کی حالات پر ذرا چیک کیجئے آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن پاک میں سورہ طاہا آیت نمبر چوبیس اکسو پچیس معیشت کا لفظہ رہا ہے نا قرآن میں جو میرے ذکر مراد قرآن سے مو موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اندھا بنا کر قیامت کے دن کھڑا کریں گے وہ کہے گا میرے تُو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا میں تو خوب دیکھتا تھا اللہ فرمایا گا میری آیات اسی طرح تیرے سامنے پیش کی گئی تو نے میری آیات کو بھلا دیا آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا دو سزائیں دنیا میں قرآن سے رخ پھیرنے والے اور یہ قرآن کو ماننے والوں کے بارے میں اصلاً بات ہے نا جو تو کافر ہے تو مانتے نہیں ہے تو دے لیں دنیا آخرت میں کچھ نہیں ہے اس کے لئے قرآن کے ماننے والے غور سے سنیں جو قرآن سے مو موڑے اللہ کہتا ہے معیشہ تنگ اور قیامت کے لئے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا کیوں تمہارے پاس میری آیات تمہارے پاس میری آیات کے لئے ٹائم نہیں تھا میرے قرآن کے لئے ٹائم نہیں تھا میری رحمت میں سے تمہارے لئے کچھ نہیں ہم نے دیکھی پھر عرض کرتا ہوں ہم نے دعویٰ کیا اللہ قرآن و سنت کا نظام پاکستان میں قائم کریں گے دنیا کے سامنے پیش کریں گے پچھتر برس ہو گئے سود ہم ختم کرنے کو تیار نہیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہم ہیں اور پانچ مہینوں میں پانچ مہینوں میں نومبر تک نومبر دوہدار بائیس پانچ مہینوں میں ہم نے سترہ سو عرب روپیہ سری قرص کی مد میں سودی قردوں کی مد میں سود میں دے دیا سترہ سو عرب روپیہ نو ہزار عرب روپیہ کا ٹوٹل بجٹ تھا ہمارا پانچ مہینوں میں پشتے دوہدار بائیس میں ہم صرف پانچ مہینوں میں سود و قرد سودی قردوں کی مد میں سترہ سورہ روپے دے چکے ہیں اور کس جنگ کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں اور کس سبائی کو ہم نے دیکھنا ہے تو حاصل کلام قرآن سے رخ پھیرا ہوا ہے معیشت بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے لیے اللہ کہتا ہے اندہ بنا کر کھڑا کروں گا کیوں تم نے میری آیات کو میرے کلام کو قرآن کو فراموش کیا میری رحمت میں سے تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ انیلیسزم کرنے کو تیار نہیں اصل سب سے بڑا جو اللہ کے بہت سے عذابوں میں معیشت کی تنگی کا عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی وہ معیشت کی وجہ سے مہنگائی کا عذاب آیا ہوا ہے لیکن جو اس سے زیادہ برا اور سخت عذاب آیا ہوا ہے جیسے ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں وہ بے ہیسی کا عذاب آیا ہوا ہے یعنی ہم تنگ بھی ہیں اور تنگی کے سبب کو سمجھ بھی نہیں رہے ازباب بھی نہیں سمجھ میں آ رہے ہم سے ایسا ہے ہماری عقل خبت کر دی گئی ہے ہم سے سوچ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی گئی ہیں ہم رجوع کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے اور کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ وہ تنہیں آدمی کہیں تو رکھ کے آدمی سوچتا ہے یہ جو مستقل میں لڑکھڑا رہا ہوں زمین نہ ہموار ہے یا میرا جوتہ خراب ہے یا میرے گھٹنے خراب ہو گئے کوئی وجہ تو ہوگی رکھ کے سوچتے آدمی اگر گھٹنے خراب ہیں تو اپنا علاج کرو مگر جوتہ خراب ہے تو دوسرا خریدو اور اگر زمین نہ ہموار ہے تو سوچو کیوں لڑکھڑا رہے ہو اور گر گر کے سملنے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن سمل نہیں باتے ہیں اسے کہ اصل کی طرف رجوع نہیں کر رہے نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خراب کو تیرے عفے بندہ نواز میں ہماری مجموعی کیفیت یہ ہے ہم اللہ کے ساتھ معاملات کو سیڈل کرنے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں اللہ سے معاملات درست نہیں کر رہے ہیں اللہ سے ہمارے معاملات تیہ نہیں ہو رہے ہیں اللہ معاف کرے بحلول ان سے کسی پوچھے مارکیٹ میں بیٹھے تھے اس نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہیں آپ بازار میں بیٹھے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات تیہ کر آ رہا ہوں صلح کر آ رہا ہوں تو پوچھا کہ پوچھا خوش ہو کے کہ ہو گئے تنزیہ کہلنے کے نہیں اللہ تو مانتا ہے بندے نہیں مانتے کچھ وقت گزر گیا دیکھا بحلول جو ہے قبرستان میں بیٹھے ہیں پوچھا عزت یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے کہ اللہ اور بندوں کی صلح کر آ رہا ہوں تو کہلنے کے ہو گئی صلح کہلنے کے نہیں اب بندے مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا صحیح بات ہے محلت عمل جب تک ہے اللہ مان رہا ہے اللہ کی طرف صلح کر لیں اللہ سے مان جائے گا اللہ فرماتا ہے جب بھی جب میرے بندے اے نبی علیہ السلام آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں تو قریب ہوں اور جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہوں میں اس کے دعا قبول کرتا ہوں لیکن فَلْيَسْتَجِبُونِ انہیں چاہئے میری بات تو مانے میرا حکم تو مانے تو قوم رجوع کریں اللہ کی طرف یہ البقرہ کی آیت عمر 186 اور اللہ مایوس نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے مایوس ہونا بھی کفر ہے اللہ اکبر اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت عمر 87 میں اِنَّهُ لَا يَيْئِ اَسْوَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن کریم سورہ زمر کی آیت عمر 53 میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مؤمن کے آیت عمر 60 میں وَقَالَ رَبَّكُمْ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ آپ کے رب نے فرما دیا ہے اَدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مُس سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اللہ قبول کرنے کو تیار ہے دینے کو تیار ہے ہم مانگنے والے تو بنے بات بالکل آپ نے بجا فرمائی بندے تیار نہیں ہو رہے اللہ تو تیار ہے ماننے اللہ ابھی تیار ہے اللہ صلاح کرنے کے لئے تیار ہے بندے راضی نہیں ہو رہے ہیں اور ایک وقت وہ آ جائے گا جب بندے صلاح کے لئے روئیں گے چیخیں گے چلائیں گے پھر اللہ راضی نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے بلکل حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت قبول فرماتا ہے جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے اور موت ستہ رسی کے بعد ہی نہیں آتی ساٹھ میں بھی آتی پچاس میں بھی آتی اور ڈیڑھ بر اس کی بچے کو بھی دفن کیا ہے اور تین سانس لینے والے بچے کا جنادہ پڑا کر اس کو بھی دفن کیا کوئی شیورٹی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کی شیورٹی نہیں ہے اس سے ہم بے فکر ہیں اور جس چیز کی شیورٹی ہے اس کی طرف ہم جانے کو تیار نہیں ہیں جانے کو تیار نہیں عجیب معاملہ ہے ہمارا اور جائیں گے تو جائیں گے کہاں اس کے صفح کون ہے جو قبول کرنے والا اور حالات کو بدل دینے والا سب کو تو عزمان کے دیکھ لیا ہے پچھتر برس بہت ہوتے ہیں قوم کے لئے ہم نے اللہ اور اللہ کا رسول سے بے وفائی کر کے دکھا دی تب بھی مسائل تو بڑے نا ہمارے کوئی دودھ کی نہرے تو ہمارے ملک میں جاری نہیں ہو گئی ہمارے بچے جو ہے وہ سورے کے چپچے اس میں نوالے تو نہیں کھا رہے نا آج بھی وہی ظلم وہ تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے لوٹ مانی بڑھ گئی آپ کے میرے شہروں بڑے شہروں کے اندر اللہ سے نافرمانی کا نتیجہ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمیں کہ سدھرنے کو تیار نہیں ہو رہے اب کب سودھ لیں گے آخر قرآن کہتا ہے سورہ حدیر کے آیت نمبر سولہ میں ایمان والوں پر وقت نہیں آیا ان کے دل کام پٹھے اللہ کی یاد سے اور رجلہ میں قرآن پاک میں سے حق میں سے نازل فرمایا کسی اس کا اور انتدار ہے تباہی سروں پر کھڑی ہے تباہی کا درست بھی چھوٹا پڑ گیا ہے اللہ تعالی ہدایت دے ناظرین محترم اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے یہ اصل میں تلخ نوائی جو ہے یہ معاف کیجئے گا اصل میں جذبات کا اظہار ہے اور یہ تلخی نہیں ہے یہ اپنا احتساب ہے آپ کو شاید اچھا نہ لگے لیکن مجبوری ہے کہ ہماری حقیقت یہی ہے اور ہمارا گناہ یہی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت اتا فرما دے توبہ کی توفیق دے دے آج کے پروگرام کا وقت ختم روی شورا صاحب سے حدیث حدیہ کرواتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے کہ اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے حدیثِ قصی میرا بندہ دل میں یاد کرے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں کسی محفل میں یاد کرے میں فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں ایک بالش مری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے دوہات برس کی طرف آتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قصی بخاری شریف میں وہ چل کر میری طرف آئے میں دوڑ کر اس کی طرف حدیث شریف مکمل وہ تیار ہے ہمیں تیاری کرنی اس کی طرف رجوع کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اتا کرے اور ہم پر رحم فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے جناب چجاد دین شیخ اور اپنی میزمان دوکٹر محمود غز نبی کو اگلی پروگرام تک کے اجازت دیجئے اللہ نگے بان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی